اسلام علیکم دوستوں تو دوستوں ہمارا موڈیول چل رہا ہے کہ ٹیم کو کیسے لیڈ کیا جا سکتا ہے یا ایک مینجر پروپر طریقے سے کیسے ٹیم کو ٹاس دے سکتا ہے اور اس سے بھرپور فائدہ لے سکتا ہے دوستوں یاد رکھیں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے بات کی تھی وہ تھی ٹرسٹ یہ ٹرسٹ ہی ہے جو آپ کے اور آپ کی ٹیم کے درمیان جو ہے ایک اچھا ریلیشن پیدا کر سکتا ہے اب دیکھیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی جو ٹیم کو آپ نے رولز کے ساتھ جو ہے نا نہیں چلانا کیونکہ جب آپ ان کو رولز کے ساتھ چلاتے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی سمجھنے کوئی پنشمنٹ ہے کوئی رولز بنے ہوئے ریگولیشن بنے ہوئے کوئی لاؤز ہے ان کو فالو کرنا ہے بلکہ ٹیم کو جو ہے وہ ہمیشہ پرنسپلز کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کو لے کے چلنا ہے کیونکہ پرنسپلز جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو ایک گائیڈ لائن کی طریقے سے سمجھ لیں کہ ان کو آگی کا راستہ دکھاتے ہیں اب پرنسپلز ہوتے کیا ہیں یعنی کہ دیکھیں پرنسپلز میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک کور بلیف ہوتے ہیں اور وہ کور بلیف ایسا ہوتا ہے جو کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل بھی ہوتا ہے اور سب اس کو فالو کرتے ہیں اسے کہتے ہیں پرنسپلز اب اس میں بے شمار ہو سکتے ہیں لیکن میں نے جو پوری ریسرچ کے بعد سمرائز کیے مجھے ایسا لگا کہ پانچ ایسے پرنسپل ہیں اگر ان کو فالو کیا جائے تو ٹیم سے بھرفور فائدہ لیا جا سکتا ہے اور وہ بہت بہترین ہو سکتے ہیں دیکھیں اب ہوتا کیا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ نے ٹیم کو مینج نہیں کرنا بلکہ آپ نے پرنسپلز کو مینج کرنا ہے اور پرنسپلز جو ہے نا وہ ٹیم کو مینج کریں گے تو اس فوروملے کو سمجھیں کہ ایسا لیڈر ایسا مینجر ہم نے پرنسپلز کو مینج کرنا ہے اور پرنسپلز جو ہے وہ ٹیم کو مینج کریں گے تو اب ان پرنسپلز میں جو سب سے پہلا ہے جو میں نے یہاں پہ نوٹ کیا ہے وہ میں نے نکالا ہے کہ ہم نے جو نا ہمیشہ اس کو یاد رکھیے گا کہ آپ نے فوکس کرنا ہے پرابلم کے اوپر ایشو کے اوپر پرسن کے اوپر آپ نے کبھی بھی فوکس نہیں کرنا جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک مثال کہتے ہیں کہ who is at fault یہ چیز آپ نے بالکل ختم کر دینی ہے ٹیم کے اندر دیکھیں کیونکہ اگر آپ کسی پرسن کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے نا غلطی پہ تو اس سے کیا ہوگا ایک تو اس کا مرال جو ہے نا وہ بھٹ ڈاؤن جائے گا اس کے علاوہ پوری ٹیم کو یہ پتا چل جائے گا کہ یار ہم سے اگر ذرا سے بھی مسٹیک ہونی ہے تو سب کے سامنے جو ہے نا وہ ہماری انسلٹ ہو جانی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کا سولوشن نکل بھی گیا نا تو وہ ٹیمپریری سولوشن ہوگا لیکن اگر آپ پرسن کی وجہ اشیو پر پروبلم پر فوکس کریں گے تو اس کا لانگ ٹرم سولوشن آپ کے سامنے آئے گا اور پھر وہ آپ کے لیے بھی آپ کی ٹیم کے لیے بھی بہتر ہوگا اور آپ جو بھی مسٹیکس ہیں اس کو امپروف کر سکیں گے تو پہلا پرنسپل ہمیشہ یاد رکھیں آپ نے فوکس کرنا ہے پروبلم پر ایشو کے اوپر آپ نے کبھی بھی پرسن کے اوپر جو ہے نا وہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا جو اس میں دوسرا پرنسپل میں نے نکالا ہے وہ ہے سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم کا دیکھیں میں نے ہمیشہ ہی دکھا ہے کہ اگر آپ ٹیم میمبرز کو کانفیڈنس دیں اور اگر سیلف کانفیڈنس اور سیلف اسٹیم ان کے اندر ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو یونیک ایبیلٹیز ہیں نا وہ بھاراتی ان کی جو اسکلس ہوتی ہیں وہ بھاراتی اور ان کو وہ اوپن مائنڈڈ ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یار اب ہم جو ہے وہ اپنی بات بھی کر سکتے ہیں ویلیو ایڈیشن کے لیے اور ہم کوئی سجیسٹ کر سکتے ہیں ہم اس میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ ان کے اندر کانفیڈنس ہو اور جو ہے وہ اپنی بات کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکے اور آپ نے اس کو پھر سپورٹ کرنا ہے اور پھر اس کو سمجھنے اپریشیٹ کرنا ہے اس کے اوپر تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ میں نے نکال آئے بڑا میں نے سوچا کہ یار جب سیلز ٹیم ہوا کرتی تھی تو ان کو کہاں کا پرابلم ہوتی تھی تو اس سے یہ پرنسپل سمجھ میں آیا ہے کہ کانسٹرکٹیو ریلیشنشپ ہونے چاہیے یعنی کہ مثال دیتا ہوں جو سیلز والے ہوتے ان کا زیادہ تر کیا ہوتا ہے اگر کوئی بینگ میں مثال کے طور پر تو ان کو کریڈٹ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے اپنا کیس نکلوانے کے لیے کیٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے لیگل ڈپارٹمنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں جا جا کے ان کو جو ان کو کوئیریز کے جواب دینے پڑتے ہیں اسی طرح اور اگر کوئی اورگنائزیشن ہے تو وہاں کا جو بھی سٹرکچر ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈپارٹمنٹ والوں کے پاس جانا پڑتا ہے لیزنگ میں تو یہ جو سارے ڈپارٹمنٹ انٹر لینک ہوتے ہیں یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے سیلز ٹیم کے لیے کہ ان کے ریلیشنشپ تمام دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بہت اچھے ہوں کیونکہ جب دیکھیں آپ کے ریلیشنشپ بن جاتے ہیں نا انٹرنیلی بھی اور پھر آؤٹسائیڈ کسٹمر کے ساتھ بھی تو پھر آپ کے لیے چیزیں آسان ہو جاتی ہیں اور اس میں ایک لیڈر کا کردار کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنے لیول پر دوسرے ڈپارٹمنٹ کی مینیجرز اور لیڈرز کے ساتھ جب اچھا ریلیشنشپ رکھتا ہے تو خود با خود اس کی جو ٹیم ہوتی ہے ان کے لیے اچھے ریلیشنشپ بلڈ ہونا شروع جاتے ہیں اور یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں پورے کیریئر میں یہ ہمیشہ دیکھا ہے کیونکہ میری ایک عادت تھی ہمیشہ میں چاہے وہ کریڈٹ والا ہو یا لیگل والے ہو کسی نہ کسی لیول میں اچھے سے ملنا اچھا ریلیشنشپ رکھنا اور ان سے باتچیت بہت اچھی کرنا تو اس سے کیا ہوتا ہے جب آپ کا کیس اس کے پاس جاتا ہے کوئی بھی آگے بڑھنے کے لیے پروسس ہونے کے لیے تو سب اس کو کنسیڈر کرتے ہیں تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ کنسٹرکٹیو ریلیشنشپ کا پرینسپل بنائے اس میں جو آگے ایک اور میں نے بنائے وہ ہے دیکھیں آپ نے انیشیٹیو لینا ہے چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں ایک مثال پہلے ہوتی تھی کہ جب تک ٹوٹے گا نہیں جب تک نہیں بنائیں گے اب یہ مثال نہیں ہے اب مثال یہ ہے کہ یہ ٹوٹے گا نہیں لیکن یہ پرفیکٹ بھی نہیں ہے اس میں امپروومنٹ ہو سکتی ہے کنٹینیویس ایمپروومنٹ اس کے لیے فارمولا کیا ہے سٹاپ لک اینڈ لسن یہ وہ فارمولا ہے جب آپ اپلائے کریں گے تو کنٹینیویس ایمپروومنٹ کے لیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بھائی رکھیں دیکھیں چیز میں ہر چیز کے اندر ایمپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے کہیں نہ کہیں مجورٹی میں تو اگر آپ کنٹینیویس ایمپروومنٹ نہیں کریں گے دیکھیں ایکنومی چینج ہو رہی ہے اب مثال کے طور پر اب پہلے کیا ہوتا تھا ٹرینرز ہو گئے سپیکرز ہو گئے وہ فیزیکلی جاتے تھے ٹریننگ دیتے تھے لیکن اب جو سینیریو چینج ہو رہا ہے پوری دنیا میں تو پہلے ہی ہو چکا تھا لیکن اب پاکستان میں کیا ہے کہ یہ آن لائن ٹریننگز کا جو ہے وہ رواج آپ بڑھتا چلا جا رہا ہے اب آپ بھی تو اس ٹریننگ کو آن لائن کر رہے ہیں اس میں بے شمار فائدہ ہیں آپ جب دلچہ اپنے ٹائم کے مطابق کر سکتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں تو مارکٹ چینج ہو رہی ہے تو کنٹینیویس ایمپروومنٹ بہت ضروری ہے اس کا آپ نے پرنسپل بنا رہا ہے جو جو سب سے آخری پرنسپل ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے اور وہ ہے لیڈ بائی اگزیمپل جیہاں دوستو وہ آپ ہی ہیں آپ کے عمل سے آپ کی ٹیم سیکھے گی جو ایکشن آپ لیں گے اس سے آپ کی ٹیم سیکھے گی صرف آپ کے ورڈ سے نہیں سیکھے گی وہ میچ کرے گی کہ آپ کے ورڈ اور آپ کے ایکشن سیم ہیں یا نہیں جب تک آپ کے ورڈ اور آپ کے ایکشن سیم نہیں ہوں گے آپ کنٹینیویس ایمپروومنٹ نہیں لے کے آئیں گے آپ سپورٹ نہیں کریں گے آپ چیزوں کو فالو نہیں کریں گے آپ کی ٹیم بھی نہیں کرے گی جیسے بچہ ہوتا ہے وہ ایکشن سے زیادہ سیکھتا ہے بنیزبت الفاظوں کے اسی طرح آپ کی ٹیم بھی ہوگی وہ آپ کی کمیٹمنٹ کو دیکھے گی آپ کی سپورٹ کو دیکھے گی ان کو موقع دینا ہے آپ نے کہ اگر آپ کے ورڈز اور ایکشن میں فرق ہے تو وہ آپ سے کوششن کر سکے کوششن ایک لیمٹ میں رہ کر ایک کنٹرول میں رہ کر آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکے آپ نے ان کو چیزوں میں سپورٹ کرنا ہوگا جو بھی ایکشن آپ کا ہوگا you have to show by your example you have to lead by example یہ سب سے پاورفل ٹول ہے اور یہ پرنسپل اگر آپ نے بنا دیا تو یقین مانے پھر آپ کسی پر اعتراض بھی نہیں کر سکیں گے اگر آپ کچھ غلط کریں گے اور آپ کو دیکھ کر آپ کی ٹیم کا کوئی میمبر غلط کرے گا تو آپ کے پاس جواز نہیں ہوگا کچھ کہنے کا اور اگر آپ اچھا کریں گے اور ٹیم کا کوئی بھی بندہ غلط کرتا ہے تو آپ پھر اس کو بالکل اس کے اوپر اس کی پکڑ کر سکتے ہیں کہ کیوں ایسے ایکشن غلط کی طرف جا رہا ہے اور سپورٹ نہیں کر رہا ٹیم کو تو اس کی جو سمری ہے وہ کیا ہے you have to lead by example